کہ دنیا کے اندر صحبت کی وجہ سے آدمی اچھا بھی بنتا آئے اور صحبت ہی کی وجہ سے آدمی کے اندر خرابی بھی پیدا ہوتی ہے آدمی جیسوں کی صحبت اختیار کرے گا اس کے اندر آمان وہیسی سرائیت کریں گے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا نیکوں کی صحبت اس کے اندر بیٹھیں گی نیک کام کرنے کی طرف طبیعت ماری لگی اگر بھروں کی صحبت اختیار کرے گا تو دل کے اندر اپنے اندر برائیاں بیتا ہوں گی اور برے چیزوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے اسی وجہ سے سرکاری اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر اگر دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اچھے پن کو اور اس کے بہن پن کو دیکھ لیں اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اسے دوستی کر لیں بخاری شریف کی روایت تیلنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے جس سے دوستی کر رہے ہیں اس کے اخلاف کو دیکھو اس کے اخلاف اچھے ہیں تو اس سے دوستی کرو اس لیے کہ اس کے اچھے اخلاف کی وجہ سے تمہارے اندر بھی اچھے اخلاف پیدا ہوں گے اگر تم جس کی دوستی کر رہے ہو جس کی صحبت میں پیار کر رہے ہو اگر وہ برا ہے تو اس سے بچو ورنہ اس کی برے اثرات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے اور وہ تمہاری طبیعت برے عامات کے طرف ماری ہونا شروع ہو جائے اسی وجہ سے اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے اس کی طبیعت کیسے بھی ہو تو اس کی طبیعت اگر نرمی کیا ہے تو اس کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کا مزاج گرم ہے تو اس کے اندر بھی گرم مزاج پیدا ہو جائے گا اگر اس کا مزاج تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ کرنے کا آئے تو اس کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے گا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے تو اس کی طریعت پر ہوتا ہے اس کے مذہب پر ہوتا ہے جیسا اس کا مذہب ہوگا وہ اسے اس کے اندر عادتیں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے شیخ صدیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو بروں کی صحبت سے بچو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فارسی میں ایک جملہ کہا ہے یارِ بد بدتر اوہِ نسمارِ بد فارسی کا مقلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو برا دوست ہے وہ زہریل سام سے بھی خطرناف ہوتا ہے کیوں؟ کیوں وہ زہریل سام سے بھی زیادہ خطرناف ہوتا ہے برا دوست اس لیے کہ اگر سام کسی آدمی کو ڈس جائے اس کو کاٹ لے تو اس کا علاج ممکن ہے ڈاکٹروں کے پاس جاگر اس کا علاج کیا جائے سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آدمی کے جان جائے گی مگر جو برا آدمی ہوگا وہ ایسا خطرناف ہے گا کہ اس کو اعمال سالحہ سے دور کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں ایمان سے بھی محروم ہو جائے اور ایک مومن کے سامنے ایک مومن کے نزدیک اگر اس کی جان جائے تو اس کو برداشت دے مگر جل سے ایمان جائے اس کو برداشت نہیں ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ برا دوست یہ زہریل سام سے بھی زیادہ خطرناف ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی مثال فرمائی اچھے دوست نہیں اور برے دوست نہیں بقاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے آدمی کی صحبت اور بڑے آدمی کی صحبت کی مثال ایسی ہے اگر آدمی اچھے آدمی کی صحبت یاد کرتا ہے تو ایسا ہے بہتر کہ وہ کشک و عمر بیچریہ والے کے فاس بڑھنا ہوا ہے گرچہ کہ اس کی دوستی سے کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہو اس سے خوشبو تو حاصل کر لے اور جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹنے میں کام کرنے والا ہے تو اس کی صحبت سے اسے برائی پہنچے نہ پہنچے مگر اس کی وجہ سے اس کا چہرہ تو کالا ضرور ہو جائے گا لقصان تو ضرور پہنچے گا اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت احیار کرنا ہے بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس طرح جو میں نے قرآن کیلئی کیا ایک دلاوات دیا ہے اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابو معید عقبہ بن ابو معید ایک آدمی تھا جو عقبہ بن حلف کا دوست تھا یہ عقبہ بن ابو معید بہت بڑا تاجیرہ دیمی تھا بیسنس پین تھا جب بھی اتدارت سے اپنے شہر کو اپس آتا مکہ مکرمہ کو اپس آتا تو مکہ کے سارے لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا کھانی کی دعوت دیتا تھا تو ایک مطلب ایسا ہوا کہ جیدارت سے بڑے فائدے کے ساتھ آیا بڑا فائدہ اس کو مل گیا تھا تو اس نے پورے مکہ والوں کو دعوت کر دی کہ آج میلے گھر کے اندر دعوت ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی دی کہ آپ کو بھی میلے گھر کے اندر دعوت ہے اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائے جس طرح خان بچھایا گیا جس طرح خان پر تمام لوگ بیٹھ گئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے تمام لوگ کھانا شروع کرble مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لقمہ نہیں ہوتھا رہا ہے پھlar اکوانت ابو معین یہ بڑا آدمی تھا کہ لیے لگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے بجیجے کھانا شروع کرو کیونکہ آپ کے اندر ماہول تھا کہ کسی کو بلائیں گے تو یبنافی کہا کرتے تھے بدھیجیں کہیں گے پکارا کرتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عقبہ بن ابو قرآن کہنے لگا اطعم یبنافی اے میرے بدھیجیں کھانا شروع کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَنَا بِالَّذِي آقُل حَتَّى تَجْحَدَ أَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّي رسول اللہ کہنے لگے کہ میں اس صفقت تک نہیں کھاؤ گا خدا کی قصر میں اس صفقت تک نہیں کھاؤ گا جب تک تو یہ دواہی نہیں دے دے گا کہ اللہ یہ کہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا بے نمبر جب تک تو یہ دواہی نہیں دے نمبر نہیں کھاؤ گا ابو قبہ بھی نابو قائد کہنے لگا کہ یہ صفاتوں کو چھوڑو دعوت میں آئے میں کھانا شروع کر دو ارطان میں بناتی مگر اللہ کی رسول صاحب صلی اللہ تک ہزید پر ہیں кая جب تک تو غوائی نہیں دے گا کہ اللہ کی رسول صاحب کہ اللہ یہ تک اور میں اللہ کا آخری نمبروں میں یہ زرج رسولوں میں کھانا نہیں کھاؤ گا تو اس آدمی نے اعبر نبو قائد نے کہا اشبد اللہ ال��ہ الاللہ اللہ کا رسول اللہ انہوں نے لگے گے میں غوائی نے کہا کہ اللہ یہ نہیں ہے اور اللہ کی رسول ہے اب کھانا شروع کرو تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا تو کھانا شروع کر دیا کھانا کھانی یہ پاری ہو کر چیلے کر کسی وجہ سے اس عقبہ بن ابو معین کا ایک دوست تھا جس کا نام ہے عقبہ بن خلق دشمنان اسلام میں سے آئیے تو اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریبہ پڑھا آئے تو عورت اپنے دوست کے پاس آیا اور آگر کہنے لگا کہ تو نے لاتو حصہ کے مذہب کو چھوڑ دیا تو نے پیسا کام کر لیا ببنہ منات کو تو نہیں چھوڑ دیا اپنے آواز و حجدان کے دیت سے تو پھر لیا میں نے لگا کہ میں اس وقت تک تو سے راضی نہیں ہوگا جب تک تو اپنی زمان سے مفریہ کریمہ نہیں کہلے گا جب تک تو اپنی زمان سے جب تک تو اپنی زمان سے لاتو حصہ کی تعریف نہیں کرے گا اور لاؤزو بللہ لاؤزو بللہ اس نے کہا کہ جب تک تو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے چہرے پر جا کر نہیں تھا کہ اتب تک کوئی دوست سے راضی نہیں ہوگا آج سے تھی بھی میری دوست کی ختم آج سے تیرا میرا تعلق ختم اگر تو یہ کام کرے گا تو ہماری دوستی رہے گی اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو ہماری دوستی ختم ہوگئی یہاں تو یہ اقباد ابو معین اپنی دوستی کو بلطرہ لکھنے کے لئے اپنے تعلق کو مزوج کرنے کے لئے اور اپنے اس دشمن دوست کو راضی کرنے کے لئے اس قومی ابن خلق کو راضی کرنے کے لئے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جیسے جیسے اس نے کہا تھا نعوذ باللہ اس نے روئی ساہی کر دیا تو نتیج ہے یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جب اس نے روایتوں کے لئے لکھائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے نعوذ باللہ دھوکنا شروع کیا اپنے موں سے دھوک تو باہر نکالا روایتوں کے لئے لکھائے کہ وہ دھوک موں سے باہر تو نکلا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں پھولا آپ کو شولہ بند کر دوبارہ اس کے چہرے پر پلٹ کر رہ گئے اور موت تک اس کے چہرے پر ایک بدنما تاپ بند کر رہ گئے اور یہ آدمی اقبا بن ابو معید جنگ بدر میں جو ستر آدمی شہید ہوئے جو ستر آدمی صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا جس کو صحابہ نے جہنم رسیل کر دیا اقبا بن ابو معید اور یہ جو اقبا بن ابو معید نے خلق رہے یہ جنگ عہد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچی ماری تھی گائے کی طرح چیلتا ہوا چلتا ہوا گیا اور اسی زخم کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر پایا مار تو حل کیسی تھی مگر سرکار عہد صلی اللہ علیہ وسلم کے مار تھی ایسا چیلتے لگا جیسے گائے کی عہد نکلتی ہے اور اسی زخم کی وجہ سے مر گیا تو دونوں کانچام یہ ہوا کہ دنیا کے اندر موت آئی بڑی خطرناک موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دو دوست کی بات کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کو قبول کر کے پھر گیا تھا اس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ یوں میں یوں میں یوں میں صلی اللہ علیہ وسلم حالا یدیہی یقولو یا لیتن انتقستمہ رسول سبیلہ یوں تیامت کے میدان میں کہے گا کہ کاش میں اس عادلی کی صحبت اختیار نہ کرتا تو میں آج جنت میں جانے والا ہوں یقولو یا لیتن انتقستمہ رسول سبیلہ اسی وجہ سے کتابوں کے اندر لکھا آئیں کہ صحبت کو اچھی اختیار کرنا آئیں اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی اچھائی اندر آئیں گی بری صحبت اختیار کریں گے تو برایاں بین اپنے اندر آئیں گی میں سمجھانے کے لئے جملہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ کے تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا اور مٹی کے خاصیت کیا مٹی کے خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ اڑنے لگے مٹی کے خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ بہنے لگے اور مٹی کے خاصیت یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر گرمہات آنے لگے مگر جب مٹی کسی خوشکو چیز سے ملتی ہے تو اس کے اندر خوشکو پیدا ہونے لگتی ہے وہی مٹی جب کسی آگ کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اندر گرمہات پیدا ہونے لگتی ہے جب مٹی ہوا کے ساتھ مل گئی تو اڑنے لگتی ہے وہی مٹی اگر پانی کے ساتھ مل گئی تو یہ بیٹی بہنی لگتی ہے بھی کسی برینے سے اللہ نے انسان کو بیٹی سے بنایا اور بیٹی کی خاصیت یہ ہے کہ جیسوں کی صحبت اختیار کریں گے وہ اسے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے چور کی صحبت اختیار کریں گے چوری کی صحبت اپنی اندر آئیں گے بدکار کی صحبت اختیار کریں گے بدکاری کی اخلاق ہمارے اندر آئیں گے بڑے اخلاق والی کی صحبت اختیار کریں گے بڑے عادت ہمارے اندر آئیں گے زنانگار کی صوبہ تھی اخیار کریں گے زنان کی اخلاف ہمارے اندر آئیں گے وعیسے اگر آدمی نیک آدمی کی صوبہ تھی اخیار کرے گا تو نیک عامل پر نیکی طرف منتقیت تمہاری لوگی اگر آدمی منتقی کی صوبہ تھی اخیار کرے گا تقرے کے حساب اپنے اندر پیدا ہوں گے اگر آدمی اللہ سے ڈرنے والی کی صوبہ تھی اتھیار کرے گا تو آپ نے اندر اللہ کا در اور اللہ کی خشیت پیدا ہو اسی وجہ سے فرمایا کہ دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا آئے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنا آئے اپنے حصہ کی صحبت اختیار کرنا آئے ایک حدیث بڑھ کر اپنے گفتموں کو ختم کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رسول آپ نے کہا کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا آئے یہ پڑھتا ہو اگر ہم کسی کو دیکھنا آئے کسی سے دوستی کرنا آئے کسی سے اپنے تعلق مضبوط کرنا آئے تو ہم اس کی اندر کیا اخلاق دیں گے کیا اخلاق دیکھنے اس سے دوستی کہاں بڑھائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا کہ آدمی ایسی اخلاق اس کے اندر ہو کہ اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آجائے وَسَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُونُو کہ ایسا آدمی ایسوں کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آجائے اور اگر اس سے بات کرنا شروع کرے وَسَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُونُو اس کا بات کرنا تمہارے اندر علم کی باتیں پیدا کرے اور فرمایا جسی دیکھ کر تمہیں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے فرمایا ایسوں کی صحبت اختیار کرو اس سے دنیا بھی تمہاری کامیانی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑھ گی فرمایا مہترم آج کے اس تفسیر سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر چونکہ آدمی بغیر صحبت کے نہیں رہتا ہے کسی نہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے مگر صحبت اختیار کرنا ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی اور اگر ہم نے دنیا کے اندر بڑھوں کی صحبت اختیار کر گیا کہ روز باللہ دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی ناکہ پڑھ کر رہے جائے گی اور اللہ ہماری افادت فرمائے آخرت کے اندر بھی ہماری زندگی پچھتاوے کے ساتھ گزرے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ماننے میں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائیں اچھے آپ کر دنیا میں زندگی گزارنے کی تحفیم نصیب فرمائیں آمین سبحانہ وآخرتہ ہوانا الحمدللہ برمین